بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری پیاری بہنوں اور بھائیوں اگر آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج کس ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ کے لفاق آفتر لوگوں کو صحت اور سلامتی کے ساتھ امان کی بہترین حالت میں رکھیں آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں مولی کی سبزی تو چلیں چل کے کام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے مولی لے لی ہیں چاہ رہے ہیں میرے پاس مولیاں ان کو میں چھیل لیتی ہوں چلکا ان کا چی طرح سے تار لیں گے یہ کبھی کبھی کڑوی بھی ہوتی ہے جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو کڑوی ہوتی ہیں تو اب تو سیزن پھر بھی بہتر ہو جکا ہے تو اب اتنی کڑوی نہیں رہی ہوں گی تو ان کا چلکا ہم اتار لیتے ہیں اور اتارنے کے بعد پھر ہم اس کو قدوکش کریں گے تو یہ چلکا ان کا میں اتار لیتی ہیں تو یہ ساری کی ساری جو مولیاں ہیں یہ میں نے چھیل تو لی ہیں اب میں ان کو قدوکش کروں گی اب یہ پیاز ہے میرے پاس یہ چھیل لیتی ہوں مولیاں تو قدوکش ہو چکی ہیں دو پیاز اس میں ڈالوں گی میں تو یہ پیاز بھی میں نے چھیلی ہیں اب میں آئل ڈال لیتی ہوں اپنے دیکچی میں ہوا بہت تیز ہے ایک چمچ بڑا آئل کا اس میں میں ڈالنے لگی ہوں یہ تیشیوز میں نے اپنے پاس رکھے تھے کہ ہاتھ ساف کرنے پڑیں گے تو وہ اڑ گئے ہیں بہت تیز ہوا چل رہی ہے یہاں پہ تو چلیں اب آئل ہم نے ڈال لیا ہے اس کے نیچے آنچ بھی جلالی ہے اب اس میں ہم پیاز کٹ کے ڈال لے دیں دو پیاز میں ڈالنے لگی ہوں اس میں پیاز کٹ چکے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں جب تک پیاز فرائے ہوتے ہیں میں ٹیمارٹر چھیل لیتی ہوں تو یہ پیاز اب ہمارے پکنے شروع ہو گئے ہیں ان میں اب ہم اس کو تھوڑا سا چمچھ لے اس میں اب ہم جو چماتر تھا وہ کٹ لیتے ہیں باریک باریک سا تو ٹیمارٹر کٹ گیا ہے اب اس میں میں کٹ کے ہری میرچ بھی ڈال لیتی ہوں یہ بہت اچھی لگے گی اس میں کلر بھی بہت اچھا آئے گا خوشبو بھی آئے گی تو یہ ہری میرچیں اس میں ڈال لیتے ہیں اور اس کو ہم اپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کی بھنائی یہ میرے پاس اب مولی ہے جو میں نے گریٹ کر لی ہے اچھا میں نے جب آپ کو پراتھے بنانے کے لیے سکھایا تھا پراتھا مولی کا اس میں میں نے اس کا سارا پانی نہیں چھوڑ دیا تھا لیکن یہ سالن ہم بنا رہے ہیں تو اس میں ہم سارا پانی نہیں چھوڑیں گے اس میں سے بس ہلکا سا اس کا جوس ہم نکال دیں گے کیونکہ اس میں ہم نے بھوننا ہے تو بھونائی میں وہ پانی ہمیں چاہیے ہوگا وہ ڈرائی ہو جائے گا تو جب پراتھا وغیرہ بناتے ہیں تب میں اس میں اس کو اچھی طرح سے نہیں چھوڑتی ہوں زیادہ پانی اس کا جوس ہم نکال دیتے ہیں لیکن اس میں سالن میں چونکہ بھونائی ہونی ہے بھونائی میں وہ ڈرائی بھی ہو جائے گا اور اس کی ضرورت بھی ہوگی پھر آپ کو چھینٹا پانی کا دینے کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی اگر اس میں تھوڑا سا جوس ہوگا تو اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا نچوڑا ہے اس میں پانی کا چھینٹا کسی بھی سٹیج پر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی سالن میں تو یہ مولیاں ہم نے نچوڑ لیئے تھوڑی سی تو اب ان کو ہم اپنے دیکچی میں ڈال لیتے ہیں دیکھیں بڑا خوبصورت اس کا رنگ لگتا ہے تو اب ہم اس میں پہلے مسالے وغیرہ ایڈ کر لیتے ہیں میں اس میں ڈال دیا سالٹ یا نمک سوکہ دھنیا پاوڈر ہزیرا پاوڈر حلدی اور لال ملچ پاوڈر یہ چیزیں اس میں سائلے ڈال دی ہیں یہ سیزنی ہے آپ چاہیں گرم مسالہ ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں آپ اور بھی کوئی مسالہ ڈالن چاہیں اس کو اچھی درہ سے مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے دس سے پندرہ منٹ کم از کم بلکہ پندرہ سے بیس منٹ اچھی طرح اس کو بھونیں گے ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم اس کی جو پکائی ہے وہ بھونائی کے دوران ہی ہو جائے اب اس کو کافی دیر ہو چکی ہے پکتے ہوئے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس کو تقریباً ہم تیار کرا دے سکتے ہیں اس میں پہلے دھنیاں تھوڑا سا کٹ کے ڈالوں گی دھنیا سے اس کی اندر خوشبو بھی بہت اچھی ہے کہ یہ فریش دھنیا ہے اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہے اس کا کلر بھی بڑا اچھا آئے گا تو اس میں میں ڈال دیتی ہوں اب یہ دھنیا اس کو ہلکا سا ہم ہلاتے ہیں اس میں چمچ اب ہم اس کو صرف تھوڑی سی دیر کے لیے ڈھک کے دم دیتے ہیں کسی چیز کو تو اس طرح سے اس کو دم دے دیتے ہیں تھوڑا سا تقریباً سالن ہمارا تیار ہے تو اب آنچ اس کی نیچے بھی جھل رہی ہے بھونائی ہم نے اس کی پوری کر لی ہے اب اس کو اوپر سے ڈھک کے کوئی پانچ سے سات منٹ کے درمیان ہم اس کو پکا لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں تازی تازی سی روٹی بھی بناتے ہیں تو یہ سالن ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ مولی کا سالن یا مولی کی سبزی اور ساتھ میں تازی تازی سی پیاری پیاری سی روٹی بھی تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو بھی انی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں اور صداروں کے ساتھ اس چینل کو شیئر بھی کریں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ